ایسے فارمر جن کے پاس دو تین چار کنال کی چار دیواری لگی ہوئی ہے اور ایک طرف وہ چھوٹا سا شیڈ بنا کے وہ اس فارمنگ کو شروع کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کی فارمنگ اس کے لیے کنسٹرکشن کو لمبی چوڑی نہیں چاہیے جسٹ ایک شیڈ چاہیے اور وہ شیڈ بھی گرمی میں سائے کے لیے ہوگا یا سخت بارشوں میں اس کو کور دینے کے لیے ہوگا اگر آپ چھوٹے چکس ابھی لے رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بند کمرہ ہو تاکہ سردی کے موسم میں جب تک کہ وہ چوزہ تین سے چار مہینے کا نہیں ہو جاتا اس کو رات کو سردی سے بچانا پڑے گا دن بھر یہ چوزہ باہر رہے گا دھوب میں گھومے گا پھرے گا اور یہ گھومتے پھرتے اس میں جتنا زیادہ باہر رہے گا سن لائٹ میں رہے گا اس کی گروت اتنی اچھی بہتر ہوگی اس کی ایکٹیویٹی بہتر ہوگی آسٹیچ چکس میں یا آسٹیچ برڈز میں کسی قسم کی ویکسینیشن ریکمنٹ نہیں کی جاتی تاہم چونکہ پاکستان میں اینڈی ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے لیے ہر برڈ کی ریکمنٹیشن سرکاری طور پر ریکمنٹ کی جاتی ہے تو ہم اس کو صرف اینڈی کی ویکسینیں کرتے ہیں جو کہ عام دور پر آئی ڈراپس ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں ڈالنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آسٹیچ میں کسی قسم کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اور ہم فارما سے یہ کہیں گے کہ آسٹیچ میں آئیں آسٹیچ فارمنگ کریں یہ ڈیزیز کے بغیر ایک فارمنگ ہے اس میں ڈیزیز نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تک پاکستان میں کسی بھی فارم پر کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں پائی گئی عام طور پر جو بھی موٹیلٹی ہوتی ہے وہ مس مارنجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ہم اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ چکس کی بکنگ کروالیں تو ہم آپ کا فارم بھی وزٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں تاکہ آپ جب فارم یہ شروع کریں جب چکس آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کی پاس غلطی کرنے کا چانس نہ رائے آپ کو ان غلطیوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیں جو کہ عام طور پر فارمز کرتے ہیں اور جب آپ اس کو اچھی فیڈ ڈالیں گے جگہ پر آپ پر دیں گے تو آپ کی سکسس کا کامیابی کا ریشو بڑھ جائے گا امید کرتے ہم اس دفعہ لوگ غلطیاں نہیں کریں گے ایسے فارمز جو گزشتہ ایک سال سے ہم سے چکس لے رہے ہیں ان کے پاس کامیابی کا ریشو بہت بہتر ہے مورٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور اب گورنمنٹ کی سپورٹ کے بعد اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتری آ جائے گی فیڈنگ اور بہتر ہوگی اس دفعہ ہم فارمز کے لیے اسپیشل فیڈ بھی پروائیڈ کریں گے یا اس کی کچھ کانٹینٹس کچھ ہیں وہ انگریڈینٹس ہم پروائیڈ کریں گے تاکہ لوگ خود اپنی فیڈ بنائیں اور پراپر فیڈ ڈالیں اس کے علاوہ جو کچھ ضروری چند ادویات ہیں یا ایسی چیزیں جو اس کی گروت کے لیے گروت پرموٹرز ہیں ویٹامنز ہیں امینلز ہیں امینو ایسٹس ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو دیں گے تاکہ ہر چیز پروپر طریقے سے ہو اب یہ انڈسٹری ڈیویلپ ہونے جا رہی ہے اب یہ دن بہ دن بہتری کی طرف جا رہی ہے اب وہ غلطیاں اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے پہلے ہوئی ہیں پہلے ہمارے لیے کراچی بیٹھ کے پنجاب میں مینج کرنا مشکل تھا لیکن اب پنجاب میں میک میں لائیو سٹاک اس کے علاوہ یو آس یونیورسٹی آف ویٹنری ویٹنری سائنسز بھی ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں فارمز کے ساتھ ہیں وہ اور اب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ریزلٹس ہوں گے آپ کو سپورٹ ملے گی آپ کو میڈیکل سپورٹ ملے گی اور اس کے علاوہ ٹریننگ کی سپورٹ ملے گی اس وقت پاکستان میں آس ایسٹی جیسٹیج پہ پہنچ گئی ہے اس پہ اب جو لوگ آئیں گے آنے والے بہت سالوں تک وہ اس سے بہت زیادہ پرافٹ اور منافع کبائیں گے